اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ و جعوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نانید آتی ہے اور نا ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گیرے ہوئے ہیں دوستو میں ہوں محمد ندیم کیسر اور آپ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ندیم کیسر یوٹیوب چینل پر دوستو حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جس کا ٹاپک ہے سیارہ زہرہ سیارہ زہرہ جس کو انگلش میں وینس کہا جاتا ہے سیارہ زہرہ کو نظام شمسی اور علم نجوم میں ایک خاص مقام حاصل ہے سیارہ زہرہ سیارہ زہرہ اتارد کے بعد سورج کے قریب ترین سیارہ ہے چاند کے بعد آسمان پر روشن ترین سیارہ ہے رومن زبان میں پیار کی دیوی کو زہرہ کہتے ہیں چونکہ اس سیارے کے اثرات میں محبت، عشق اور دل لگی شامل ہے اس لیے اس کا نام بھی زہرہ پڑ گیا اس کی سطح سخت ہے اور اسی مناسبت سے اسے زمین کی بہن بھی کہا جاتا ہے اس کی فضاء میں صرف یورک ایسرڈ کے بعدل ہونے کی وجہ سے اس کا بسری متعلقہ کافی مشکل ہے اس کی فضاء میں کاربن بہت مقدار میں موجود ہے چونکہ کاربن سائیکل موجود نہیں ہے اس لیے کاربن واپس چٹانوں اور درختوں میں نہیں جاتی جس کی وجہ سے اس میں زندگی کا کوئی امکان موجود نہیں ہے اس کی سطح پر موجود آتش فشانت پتا چلتا ہے کہ ماضی قریب میں ہی لاوہ ابل پڑا تھا اہل نجوم کے مطابق یہ حسن و عشق کا سیارہ ہے اور جمعہ کے دن سے منصوب ہے یہ فرد کی روحانی سوایتوں کو ظاہر کرتا ہے اس کے زیرے اثر لوگ حسن پرست اور عدب و فن کا دلدادہ ہوتے ہیں ذائچے میں اس کی حالت اور مقام اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمیں اس قسم کا شریک حیات مل سکتا ہے یہ فرد کی عزت، نفس، متوازن مزاج، حسن مزا اور شائرانہ خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے ذائچے میں اگر حالت رجت میں ہو تو جنسی سکینڈل اور بدنامی وغیرہ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اگر یہ حالت نحس میں ہو تو بد مزاج، بد گمان، بد ذوق فرد کی نشان تہی کرتا ہے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا آپ کی دعاوں کا طلبگار محمد ندین پیسر